بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خاتب النبیین السلام علیکم سٹوڈنٹس لیسن ہمبر سکسٹین ہے ایس ایویویٹنگ ٹیکسٹ ہم پہلے بھی ٹیکسٹ کو ایویویٹ کرنا ہی سیکھ رہے ہیں ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا ویشوال ایڈز کے بارے میں اس کے بعد ہم نے کچھ اور چیزیں سے ریلیٹیٹ پڑھی تو آج اس کو ہم نیکس آگے لے کے چلتے ہیں one vital aspect of reading comprehension is the ability to assess and evaluate the text کہتا ہے کہ reading comprehension کی ایک اچھی ability کیا ہے ایک important ability ایک قابلیت ہے assess اور evaluate کرنا ٹیکس کو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ first of all that the reader should be fully aware of the writer's intention of his point of view and possible bias ٹیکس کو evaluate کرنے کا اور assess کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں جو پڑھنے والے ریڈر یعنی کہ آپ ریڈر ہیں نا آپ اس قابل ہو کہ آپ writer کی intention اس کی نیت جان سکیں اس نے کیوں یہ لکھی یہ بات مطلب اگر کوئی advertisement ہے تو اس میں writer کی intention یہ ہوگی نا کہ اس کی sales زیادہ بڑے کہ آپ اس کو اس کی وہ چیز کو جس چیز کے بارے میں اس نے advertise کی آپ اس کو purchase کریں مطلب اس کی نیت کے بارے میں اس کی point of view کے بارے میں آپ جان سکیں possible bias bias کو ہم biasness کو ہم پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکے میں نے آپ کو example دے کہ cultural biasness اور یہ وہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی نا تو وہ آپ کو یاد ہوگا اچھا اگر bias ہے definitely writer جو ہے کسی نہ کسی طرف bias تو ہوگا یہ human nature کا aspect ہے اس کو ignore نہیں کر سکتے biasness میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ minimum کر سکتے ہیں لیکن least biasness ہو سکتی ہے لیکن بالکل آپ کہہ erase کر دیں biasness کو text میں سے ایک writer ایسے نہیں ہو کر سکتا biasness ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے تو آپ جب اچھے reader ہوں گے تو آپ اس کی biasness کو اس کے attention کو اس کے point of view کو خود سے پہچان سکیں گے ٹھیک ہے جب یہ پہچان لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اچھے reader ہیں اور evaluating text کا یہی مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچھ جان لیں In order to evaluate a text the student must be able to discriminate facts from opinions again discrimination of facts and opinions ہم نے detail میں پچھے lecture پڑھا ہے اس کو میں explain نہیں کروں گے آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ اچھے بچے آئے نہ ہو آپ نے اچھے سے lecture لیا اور اس کو گرسپ کیا ہوگا okay it is an important part of reading competence that the reader should be aware of the way his judgment is influenced one way or another reader کو یہ پتا ہو کہ اس کی جب judgment وہ influence کر رہی ہے اور سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کئی text پڑھ کے feedback دینے کے لیے بھی کھا جاتا ہے تو جب feedback دیں گے تو definitely it will be influenced تو یہ اس کے لیے بتایا گیا so far you have you have had practice in distinguish fact from opinion definitely ہم نے پیچھے پڑھا اور practice بھی کی تھی facts اور opinion کی اور آج کے لیسن میں کیا کریں گے آپ first have practice in distinguishing the writer's tune and second اس میں ہم writer's tune جو ہے وہ کیسی ہے اس کو distinguish کریں گے پرکٹس کریں گے and second پہ you will look at argumentation which is very central to the material that we read second پہ آپ argumentation کو دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیز ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے writers make a point and then spot the point you as a successful reader must learn to recognize the point and recognize the spot for the point وہ کہہ رہا ہے کہ writer کا ایک پہلی point بناتا ہے اپنا point of view مطلب create کرتا ہے اپنے رائٹنگ میں پھر اس point کو spot کرتا ہے argument دیکھیں آپ نے اس کو point کو recognize کرنا ہے sportive اس کی جو sportive detail ہوگی sportive point sound کو recognize کرنا lecture میں first second tune look at five statements expressing different attitudes about a shabby house label each statement by choosing the most appropriate tune from the world bank اب house shabby کہتے ہیں خستہ حال کو بوسیدہ پرانا جو جائے اچھا خستہ حال گھر ہے تو اس کے بارے میں five statements ہیں یہ ورڈ بینک ہمیں دیا گیا اور ہم نے بتانا کہ یہ statement کس کو represent کرتی ہے first دیکھتے ہیں this میں بھی shabby run down looking house یہ خستہ حال ٹوٹا پوٹا 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 میرے دل میں خاص جگہ ہیں اب دیکھیں اس خود ہی آپ کو لکھ دیا کہ یہ سینٹی منٹل ہے اس بی میں بچ میں رہ 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 میں دی دن اس گھر کی پھر بھی اس چیزوں کے باوجود یہ نیگٹیو چیز ہے نیگٹیو اس سٹیٹمنٹ میں اس کی ٹون جو ہم نے یہ پروف کیا اس کی ٹون سینٹیمنٹل ہے کیونکہ وہ ٹچی ہوا رہا ہے آکے سیکنڈ دیکھیں یہ امسائی میں جو گھر ہے یہ اچھا نظر آنے والا ہاؤس تو نہیں ہے لیکن وہ ہی طرح برا بھی نہیں ہے اب وہ کہہ رہا ہے اچھا نظر تو نہیں آتا لیکن برا بھی نہیں ہے اب اس کا مطلب ہے وہ برداشت کر رہا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اس کی ٹون ہے اس کا مطلب ہے ٹالرینٹ ٹون ہے اس کی کیونکہ ایک ہوں ایڈیسینٹ جوپ ایوڈ ناٹ بی ڈیڈیوز ٹو لیونگ این دا ریماشکل بیٹر اب یہاں پہ آکے اس کی ٹون بیٹر یعنی کہ ترش ہو گئی ہے وہ کہتا کہ کاش میرے پاس بھی ایک اچھی جوپ ہوتی تو میں اس بہنگم کودے کے ڈھیر پر کودے کیٹکٹ کی جگہ پر ایسے برجی جگہ پر نہ رہا ہوتا اب اسی شیبی ہاؤس کو وہ ریم شیکل ڈیمپ کر رہا ہے ریم شیکل ڈم کہہ رہا ہے اسی شہبی ہاؤس کو تو یہ اس کی یہاں پہ ٹون تھوڑی سی بیٹر ہو گئی ہے یعنی کہ ترش ہو گئی ہے This place is indeed in need of some costly renovation and I expect that the landlord to get around to them any day now optimistic یا اس کی ٹون optimistic ہے یعنی کہ امید والی ہے کیسے بھلا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پلیس ہے اس کو تھوڑی سی renovation کی ضرورت ہے یعنی کہ یہ جو گھار ہے یہ جگہ ہے اس کو تھوڑی سی renovation یعنی کہ تھوڑا سا اس پہ آپ کہلیں کہ وہ گھر کو renew جو کرتے ہیں پتہ نہیں اس کا do exact word جو بھی ہے خیر renovate کرتے ہیں گھر کو آپ نے سنے ہی ہوگا نا یہ word costly renovation یعنی کہ مہنگی renovation کی ضرورت ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے امید ہے کہ the landlord to get around to them any day now کہ landlord یہ کچھ مطلب کچھ دنوں میں مجھے امید ہے کہ یہ اب I will get that یعنی کہ اس کی ٹون امید والی ہے کہ I expect I hope ایسا ہو جائے گا تو یہ اپٹیمیسٹک ٹون ہے یہاں پہ اس کی when I leave this joint I plan to empty rubbish bins of all the neighboring flats into it so I can leave the place exactly as I found it ابھی ہوم رس ہمزا کیا وہ کہتا ہے جب میں اس کو چھوڑوں گا مطلب وہ شہبی ہاؤس کو یا وہ جو بھی جگہ گھار ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں جو rubbish bins ہیں ساری neighboring flats کی میں کیا کروں ان کو کیا کروں into it so I empty rubbish bins of all the neighborhood flats into it so I can leave the place exactly as I found it it means وہ کہہ رہا ہے کہ جو پروشیوں کے flats میں بھی ساری rubbish bins ہیں ڈیسٹ bins ہیں کوڑے کے ڈبے ہیں میں ان سب کو بھی خالی کر دوں تاں کہ میں سوچوں کہ جیسا میں یہاں آیا تھا جیسا وہاں تھا میں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں مطلب ایک ہومرس سی فنی سی اس کی ٹونٹنگ سی ٹون ہے تو ہم اس کو ہومرس ہی لیں گے مزا کیا اب آپ نے دیکھا سارے سٹیٹمنٹس میں وہ اس کو ایک شہبی ہاؤس کو ایک پرانے بے ہنگم اور ایک خستہ حال گھر کے بارے میں وہ بتا رہا ہے فلیٹ ہے گھر ہے وچیور ہے کوئی بھی رہنے کی جگہ تو لیکن اب سب میں اس کی ٹون چینج ہے ٹون چینج کیسے کہ اس کا چوائس آورٹ چینج ہے اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ رائٹر کی کہاں چوائس آورٹ کیسی ہو تو اس کی ٹون اس سے کیا مراد ہے اب جیسے آپ نے یہ پانچ ایکسیمپلز ہم نے پڑی نیکس دیکھتے ہیں نو آئی ہلپ یو ان ایکسرسائیز سی ایف یو کن دو دنیکس ون آن یور اون اب نیکس و ایکسرسائیز کہہ رہا خود کریں چھ بچوں کی طرح میں آپ کی ہلپ کروں گا پچ بفور یو دو نیکس ایکسرسائی آئی میس تیل یو سمتھنگ آئیرنی آئیرنی وہ کہہ رہا ہے ویسے آئیرنی کا مطلب ہوتا ہے تنز کرنا وہ کہہ رہا ہے اس سے کہ پہلے ہم نیکس ایسرسائیز کریں ہم آئیرنی کو ڈسکس کر لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ ٹون اکثر یوز ہوتی ہے لیکن یہ ایسی ہے کہ جس سے آپ فیملیر نہیں ہیں اوپر بھی ہم نے پانچ ٹونز پڑھی لیکن اس میں آئیرنی نہیں تھی آئیرنی میں نے آپ کو بتایا ہے تنزیہ مطلب ایک چوبتی بھی بات کر دیں جو تنزی ہوتی ہے ٹونٹنگ پھر بھی ایک دوسرے وے میں ہے آئیرنی آپ کہہ لیں ہائیلی نیگیٹیف وے میں جو آپ تنز کرتے ہیں کسی کو اس کو آئیرنی ہم کہتے ہیں اگزمپل آگے پڑھیں کہ تو آپ کو کلیر ہو جائے گا جب آئیرنی ٹون ہوتی ہے رائٹر کی وہ کہتا ہے ایک بات ہے لیکن اس کا مطلب ہو رہا ہے ایک ہے یا مطلب ہے کہ اس نے تو کبھی کرنا ہی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مطلب بہت ایک کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب اس کا بالکل اس سے الٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئیرنی آئیرنی اینی ایوہی دی کانورسیشن ایس ویل از ان رائٹنگ آئیرنی 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 دسکریپنسی میننگ کہ سمچنگ انڈ وربل یہ ٹو فارمز کی ہوتی ہیں سیچویشنل حالات کے مطابق مطلب زبانی without any situation without any fit situation دونوں سیچویشن کو one by one ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں پہلے سیچویشنل آرنی دیکھیں It occurs when the discrepancy lies in situation itself وہ کہتا ہے کہ جب سیچویشن میں خود discrepancy ہو یعنی کہ سیچویشن میں جو حالت ہے اس میں خود تزاد ہو وہ خود مطلب ایک اپوزیٹ سٹیٹ میں ہو you expect something but something else happens آپ ایک چیز expect کر رہے ہیں لیکن اس سے بالکل opposite ہو جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے سیچویشن میں تزاد ہے اور سیچویشن calls for an expected response but something unexpected happens انسٹیڈ کہ اگر آپ نے ایک سیچویشن فارم کی ہے فر ایکزامپل میں اپکو ایکزامپل لاتیوں آپ نے ایک میٹنگ کال کی ہے مطلب آپ ایک مینیجر ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کتنا بڑا بنا دیا ہے آپ ایک مینیجر ہیں آپ نے اپنے جو ایمپلوئیز ہیں ان کی میٹنگ کال کی ہے کس وجہ سے کہ آپ نیکسٹ جو آپ کا نئیئر ہے اس کا بجٹ کریئٹ کس نہیں ہے بہت زیادہ ہو گیا مطلب آپ نے نیکسٹ ویک کا آپ نے ٹائم ٹیبل سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے میٹنگ کال کی تو اب میٹنگ میں ہوا ایسا کہ وہ جو آپ کی ایمپلوئیز ہیں وہ آپ سے آپس میں خود ہی لڑ پڑے اب لیکن آپ نے تو ایک سیچویشن اس لئے وہ کریئٹ کی تھی کہ آپ اپنی کمپنی کو یا آپ جس کے بھی مینیجر ہیں اس کو اچھا کر سکے میٹنگ کسی لئے کال کی کہ سب کولیبروئیٹ کریں آپس میں ہم اچھا کر سکے لیکن اولٹا ہو کے آگئے ہمارے لڑائی ہو گئی کچھ ایمپلوئیز ناراض ہو کے چلے گئے کچھ آپ پہ غصے ہوئے اور اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہو گئی تو اب یہاں کیا ہوا ہے ایک سیچویشن آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کر دیتے اس سے بالکل اپوزیٹ سیچویشن ہیپن ہو گئی ہے یہ تھوڑی مشکل ایکسپل میں نے آپ کو دیکھ یہ ایک دور ایکسپل پڑھتے ہیں کہ اگر گھر میں آگ لگیا تو آپ یوں امید کریں گے کہ جو فائر فائٹر ان کو بلائے جائے کہ وہ اپنے پائپ سے یا وٹ ایور جیسے بھی اس کو آگ کو بجائیں بہت انسٹیڈ نہیں پیٹرول پائپ ہوس دیت وڈ بی ویری آرینک تو اگر آپ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ فائر فائٹر پانی پھینکے گا تو ختم ہو جائے گی لیکن کیا کیا اس نے کیا کیا وہ پیٹرول پائپ یا پیٹرول کی پائپ یا ہوس ہوس کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پائپس نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے جو سینیٹری کے ہوتے ہیں ان کو ہوس کہتے ہیں اچھو وہ کہتے ہیں اب وہ وارٹر پائپ کے جگہ وارٹر ہوس کی جگہ پیٹرول پائپ یا پیٹرول پائپ ہوس کریں تو یہ کتنا آرینک لگتا ہے بلکل ایک اپوزٹ سیچویشن ہے اس کا مطلب ہے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بالکل اُلٹ کام ہو رہا ہے جیسے میں نے اپکو میٹنگ والی اگزامپل دی اس کو کہتے ہیں سیچویشن آرینی آگر نیچے ہم دیکھتے ہیں وربل آرینی کہاں ہیں اوکی اب یہ ہی چل رہا ہے سیچویشن ہی you may have heard of the situation in a play by the american playwright william inks a social event where the proud hollywood couple is to be entertained afro-american maid has an invention اس نے اگزامپل دیا کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں سونا ہوئے american playwright نے یہ پلے لکھا ہے social event کے نام سے اگر تو آپ نہیں سونا ہوئے میں نے تو اس کو بالکل نہیں سونا اگر آپ نے کہیں سونا ہوا ہے تو آپ اس کو اگزامپل پڑھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ وہ play ہم نے نہیں پڑھا تو ہمیں یہ اگزامپل نہیں سمجھائے گی اوپر والی host pipe والی اگزامپل چھیک ہے اور اسی میں نے آپ کو دے دی second one is verbal irony it occurs when there is discrepancy between what is said and what is mean یہ تب ہوتی ہے کہ اوپر تو سیچویشن میں اتضاد ہو یعنی کہ happening میں اور non happening میں ہی بالکل happening جو ہو رہی اور expectation اس میں ہی تضاد ہو اس میں صرف جو کہا جائے اور جس کا مطلب ہو یہ صرف زبانی زبانی verbal میں آپ کو بتایا نا زبانی کلامی یہ وہ تضاد ہے ٹھیک ہے کہ آپ کہے کچھ ہو رہے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب کچھ ہو رہا ہے مطلب وہ وہاں تو ہو رہا تھا نا بلکل situation اکر ہو رہی تھی لیکن یہاں صرف مطلب change ہے کہنا کچھ ہو رہا ہے you lay the exact opposite or near opposite to what it is made آپ کوئی بات کیا تو اس کا مطلب اس سے الٹ ہو یا تقریبا 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 الٹ ہو یا پورا الٹ ہو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں verbal irony for example an eager cricket player looks out of the window and sees that it is gaining ایک cricket کھیلنے کا بڑا شکین جو ہے وہ ونڈو سے باہر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اب وہ کہتا ہے oh great اب وہ کہتا ہے oh great اب اس کا کیا مطلب ہے meaning exactly the opposite مطلب تو یہی ہے نا کہ یا کیا مصیبت ہے بارش ہو رہی ہے اب eager cricket player ہے اب دیکھیں ایک حد سے زیادہ cricket کھولنے کا شکین ہے اب وہ بارش پر کیسے خوش ہوگا مطلب یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ cricket کھیلنے کا شکین ہے تو وہ بارش میں کیسے کھیلے گا اب وہ اگر بارش کو دیکھتا ہے oh great اس کا definite مطلب یہی ہے کہ وہ تنزن کہہ رہا ہے کہ کیا مصیبت ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہی یہ مطلب ہوگا اس کے اوہ great کہنے کا لیکن بظاہر آپ اوہ great تو آپ کہہ جاتے ہیں کسی اچھی جگہ کے لئے لیکن جہاں وہ ironik ٹون ہے اس کی اس لئے اس کا meaning opposite لیا جائے گا now that an actor who is sure to win the best actor award for this year both example oh نہیں line خواہ گئی کوئی line چھوٹ گئی ہاں یہ an other example to illustrate this after seeing a terrible performance by an actor in a movie someone might say وہ کہہ رہا کہ اس نے ایک ایکٹر کسی بندے نے ایکٹر کی ایکٹنگ دیکھی کسی مووی میں تیلیور یعنی کہ خوفناک پرفارمیس دیکھی اب وہ کہہ گا کہ یہ ایکٹر ایسا ہے who is sure to win the best actor award for this year وہ کہہ اس کو تو اس ایکٹنگ کے اوارڈ کا اس سال کی جو بیسٹ ایکٹنگ ہے بیسٹ ایکٹر ہونے کا اوارڈ ملنا چاہیے اب تیلیبل پرفارمیس دیکھیں اس نے دیکھی خوفناک سی اب اس پہ اگر وہ اس کو best actor کہہ رہا تو یہ definitely strange ہے تو یہاں بھی again اس کی ٹون ایرونک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو بالکل کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے یعنی کم ایکٹر ہے اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے بے شک وہ یہ کہہ رہا کہ اس کو اوارڈ ملنا چاہیے لیکن جاؤں اس کی saying اور saying کا mean دونوں opposite ہیں now you will look at three short passages is of each of which illustrate a tune given in the box remember the tune reflects the author's attitudes اب آپ کو تین نیچے دیا گی examples اور ان کی تون باکس میں دی گئی آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور آپ نے ایک بات یہ جہاد رکھنا ہے کہ جو رائٹر کی تون ہے آخر کی وہ اس کے attitude کو شو کرتی ہے to find the tune of paragraph ask yourself what attitude is available by its words and phrases دیکھتے ہیں ہم نیچے paragraphs ان کو آپ نے بلکہ خود ہی پڑھ لینا ہے اب یہ ایک paragraph ہے ریسرچ والا دوسرا ہے addicted to drugs probably addiction والا اور تیسہ paragraph ہے مغل کارپٹس کے بارے ہیں اب ان تینوں paragraph کو آپ نے پڑھنا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ